موسیقی ولیکن یعرف ذلك بالامر ضرورة ان الامر حکیم والحکیم لا يأمر بالفحشاء وهذا عندنا ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن بیان انواع الاداء والقضاء شرع في بیان حسن المامور به جو مصنف رحمه الله عن قضاء اور ادا کی انواع کے بیان سے فارغ ہوئے تو شروع ہو گئے بھی بیان حسن المامور به مامور به کے حسن کے بیان میں بھئی ایک ہے جہاں بھی عمر آئے گا کوئی نہ کوئی عمر کرنے والا ہوگا جو عمر کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں آمد اور جس کو حکم کیا گیا اس کو کہتے ہیں مامور اور جس چیز کا حکم کیا گیا ہے وہ ہے مامور بھی جیسے اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اقیم الصلاة تو اقیم الصلاة یہ ہے عمر اور حکم دینے والی ذات اللہ کی تو اللہ تعالی ہوئے آمیر اور حکم دیا گیا انسان کو تو انسان ہوا مامور اور جس چیز کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے وہ ہے نماز تو نماز ہوئے مامور بھی بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی تو اب مامور بھی یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کے خسن کے بارے میں مصنف بیان کرنے لگے ہیں کہ اس میں خسن ہوگا اچھائی ہوگی فقال اپس فرمایا وَلَا بُدَّ لِلْمَامُورِ بِهِ مِنْ صِفَتِ الْحُسْنِ ضَرُورَةَ اَنَّ الْآمِرَ حَكِيمُونَ اور ضروری ہے مامور بھی کے لئے مِنْ صِفَتِ الْحُسْنِ صِفَتِ حُسْنِ کا ہونا اس میں حسن اور اچھائی کا ہونا ضروری ہے مامور بھی میں حسن کا ہونا ضروری ہے ضرورت کے معنی یہاں کریں گے بدیہی کے بھئی بِذَّرُورَت کا لحظ کتابوں میں آئے تو اس کا معنی کیا جاتا ہے بِذَّرُورَت کا لحظ بِذَّرُورَت کا لحظ بِالْبَدَاہَتِ وَبِالْيَقِينِ تو یہاں پر بِذَّرُورَت کے معنی کیا کریں گے بدیہی جانتے ہو کیا نہیں جانتے بدیہی جس میں ذرا بھی غور و فکر نہ کرنا پڑے انسان کو خود بخود ایک بات سمجھ میں آ جائے بھئی اسے کہتے ہیں بدیہی ضرورت ان الامر حکیم اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ حکم دینے والی ذات حکیم ہے حکمت والی ہے اللہ کی ذات کیا ہے حکمت والی ہے تو جب حکم دینے والی ذات حکمت والی ہے تو یہ بات بدیہی ہوئی کہ جس چیز کا حکم دیا اس میں خسن ہوگا اس میں اچھائی ہوگی خوبصورتی ہوگی نماز کا حکم دینے والی ذات اللہ کی اور اللہ کی ذات ہے حکمت والی اللہ کی ذات حکیم ہے حکمت والی ہے اور حکمت والی ذات جب کسی کو کوئی چیز کہے کوئی حکم دے تو یقیناً جس چیز کا وہ حکم دے رہی ہے وہ کوئی معمولی ردی چیز نہیں ہے بلکہ حسن والی چیز ہے اچھی چیز ہے آلہ چیز ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی؟ معلوم ہوا نماز میں حسن ہے خوبصورتی ہے تو یہ معنی ہے وَلَا بُدَّ لِلْمَامُورِ بِهِ مِنْ صِفَتِ الْحُسْنِ اور ضروری ہے معمور بِهِ مِنْ صِفَتِ حُسْنِ کا ہونا ضرورتا اَنَّ الْآمِرَ حَكِيمٌ اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ حکم دینے والے جو ہیں وہ حکیم ہیں حکمت والے ہیں یہاں تھوڑی سی ذرا بحث لکھ لیجئے معلوم زلدی جلدی لکھئے بھئی یاد رکھئے حسن و قبہ کا تعلق یاد رکھئے حسن و قبہ حسن و قبہ قاب دو نقطوں والا با اور حا حا تو یاد رکھئے حسن و قبہ کا اطلاق تین معانی پر ہوتا ہے حسن و قبہ کا اطلاق تین معانی پر ہوتا ہے نمبر ایک صفت کمال و صفت نقصان پر نمبر ایک صفت کمال و صفت نقصان پر جیسے علم و جہل جیسے علم و جہل نمبر دو دنیاوی غرض کے مناسب و مخالف پر دنیاوی غرض کے مناسب و مخالف پر نمبر تین مدہ و زم مدہ و زم اور ثواب و عقاب کے متعلق پر مدہ و زم اور ثواب و عقاب کے متعلق پر آگے لکھئے الگ سطح اس بات میں کوئی اختلاق نہیں اس بات میں کوئی اختلاق نہیں کہ حسن و قبا حسن و قبا پہلے دو معانی کے اعتبار سے عقلی ہی ہیں کہ حسن و قبا پہلے دو معانی کے اعتبار سے عقلی ہی ہیں عقلی ہی ہیں البتہ تیسرے معانی کے اعتبار سے اختلاق ہے البتہ تیسرے معانی کے اعتبار سے اختلاق ہے عقلی ہونے کا معانی یہ ہے عقلی ہونے کا معانی یہ ہے کہ محض عقل ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ محض عقل ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہر صفت کمال میں حسن ہے کہ ہر صفت کمال میں حسن ہے مثلا علم مثلا علم اسی طرح شریعت کی رہنمائی کے بغیر ہی اسی طرح شریعت کی رہنمائی کے بغیر ہی عقل بتلا دیتی ہے عقل بتلا دیتی ہے کہ ہر صفت نقصان میں قبع ہے ہر صفت نقصان میں قبع ہے مثلا جہل مثلا جہل بات سمجھ میں آئی یہاں تک بھئی دیکھئے انہوں نے کیا بیان کی ہے تین معانی پر اطلاق ہوتا ہے پہلا معنی ہے صفت کمال اور صفت نقصان پر جو بھی صفت کمال ہوگی عقل خود بتلا دے گی اس میں حسن ہے اور جو بھی صفت نقصان ہوگی عقل خود بتلا دے گی اس میں کیا ہے خواہ ہے قباحت ہے اس کے اندر یہ قبی ہے بھئی اچھا آگے لکھئے اسی طرح جو بھی فیل کسی دنیاوی غرص کے مناسب ہوگا اسی طرح جو بھی فیل کسی دنیاوی غرص کے مناسب ہوگا عقل فیصلہ کر دے گی عقل فیصلہ کر دے گی عقل فیصلہ کر دے گی اور جو بھی فیصلہ کر دے گی عقل فیصلہ کر دے گی عقل فیصلہ کر دے گی دوسرا معنی کیا بیان ہوا تھا دنیاوی غرص کے مناسب اور مخالف ہونا پہلے معنی کا پتہ بھی عقل سے چل جاتا ہے بھئی کسی بھی فیل میں جو بھی صفت کمال ہوگی عقل بتلا دے گی اس میں حسن ہے یہ اچھی ہے یہ صفت حسن ہے اور جس کے اندر بھی کیا ہوگا جو بھی صفت نقصان ہے کمی ولی صفت ہے عقل بتلا دے گی یہ کیا ہے قبی ہے اس کے اندر خوبہ ہے بھئی سمجھ میں جیسے شجاعت ہے عقل بتلا دیتی ہے اس میں حسن ہے بزدلی ہے عقل بتلا دیتی ہے کہ اس میں حسن نہیں ہے اور اسی طرح بھئی جو بھی فیل آپ کی کسی دنیاوی غرص کے مناسب ہوگا عقل آپ کو بتلا دے گی یہ اچھا فیل ہے یہ کرنا چاہیے اس سے یہ فائدہ ہوگا اور جو بھی فیل آپ کی کسی دنیاوی غرص کے مخالف ہوگا عقل آپ کو اس سے روکے گی کہ یہ اچھا فیل نہیں ہے یہ نہ کرو بھئی آپ کی غرص کو کیا ہوگا اس سے نقصان ہوگا بات سمجھ میں آئی تو یہ عقل ہی سے پتا چل جاتا ہے مثلا جیسے تاجر کا کام ہے تجارت کرنا اور تجارت کے ذریعے نفع حاصل کرنا تو اب جس چیز میں اس کو نفع نظر آئے گا عقل کہے گی یہ کرنا چاہیے اس طرح جس چیز میں نقصان نظر آئے گا وہ خود عقل ہی اسے کہے گی یہ کام نہیں کرنا اس سے کیا ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا تو دیکھو دنیاوی غرص کے مناسب جو ہوا اس میں عقل نے بتلا دیا حسن ہے اچھی چیز ہے کرنی چاہیے نفع ہے اس کے اندر اور جس چیز میں نقصان تھا عقل نے خود ہی بتلا دیا کہ یہ کام نہ کرنا اس سے کیا ہوگا تمہیں نقصان ہوگا آگے لکھئے البتہ تیسرے معنی کے اعتبار سے البتہ تیسرے معنی کے اعتبار سے اشاعرہ اشاعرہ علف شین علف عین راہا اشاعرہ ما تریدیا ما تریدیا تا دو نقطوں والی ہے بھئی ما تریدیا اور معتضلہ کا اختلاف ہے اور معتضلہ کا اختلاف ہے اچھا یہاں پہلے ذرا معتضلہ اشاعرہ اور ما تریدیا کا مختصر تعارف کن لیں بھئی یہ سارا لکھوانا مشکل ہے وقت تھوڑا ہے یاد رکھئے معتضلہ جو ہے وہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے بھئی گمراہ فرقہ یہ لوگ جو تھے فلسفے میں اور عقلیات میں بہت ماہر تھے بے انتہا مہارت تھی اتنی مہارت حاصل کی فلسفے منطق وغیرہ میں کہ ان کو اصل بنا دیا اور شریعت کو ان کا تابع بنا دیا یعنی فلسفے کی بات کو تو اٹل سمجھتے تھے چاہے کچھ بھی ہو یہ پکی بات ہے اسی طرح حالانکہ اب بہت سی فلسفے قدیم فلسفے کی بہت اکثر باتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں تو فلسفے کو اصل ٹھہرا لیتے اور قرآن اور حدیث میں جہاں فلسفے کے خلاف کوئی بات آتی اسے ٹکراؤ ہوتا تو فلسفے کو اسی طرح برقرار رکھتے اور قرآن اور حدیث میں تابین کر دیا کرتے تھے جیسے بھئی میاراج یہ میاراج جسمانی کے منکر تھے اس لیے کیونکہ فلسفے میں ہے کہ زمین کی گرد ایک قرآن نار ہے آگ کا پرہ ہے جس نے چاروں طرف سے ہر طرف سے زمین کو کیا کیا ہوا ہے گھیرا ہوا ہے تو وہ کہتے تھے یہ فلسفے کی بات اٹل بات ہے جب آگ ہر طرف آگ ہے زمین کے تو کوئی اس میں سے جسم گزری نہیں سکتا لہذا میاراج جسمانی کا انکار کرتے تھے تو قرآن اور حدیث میں تو تعویل کر لی فلسفے کو اصل بنا دیا اس میں کوئی تعویل نہیں کی سمجھے ہیں حالانکہ اب بھئی سائنس نے بتلا دیا کوئی قرآن نار موجود نہیں ہے زمین خلابات جاتے ہیں خلا میں اور جہاز جاتے ہیں اور واپس بھی آتے ہیں سمجھے ہیں تو ان کے بہت سے گمراح حقی دے تھے مثلا یہ تقدیر کا انکار کرتے تھے جنت اور جہنم کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں اس وقت جنت اور جہنم نہیں ہیں آخرت میں اللہ بنائیں گے اس لیے کہ فلسفے میں ہے نو پرے ہیں اور یہ کائنات نو پرے ہیں اور ان کے باہر نہ خلا ہے نہ ملا نہ خالی جگہ ہے نہ پور جگہ جگہ ہی نہیں ہے بھئی معلوم وہ کہتے ہیں اللہ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر کیا کریں جنت اور جہنم ہو گئی حالانکہ ہم کیا کہتے ہیں جنت اور جہنم اب بھی کیا ہیں موجود ہیں بھئی تو یہ دراصل اپنے فلسفے میں بے انتہا مہارت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ معتذلہ وہ فرقہ ہے جو کسرت علم کی وجہ سے گمراہ ہوا تو کبھی کسرت علم بھی کس کی طرف لے جاتی ہے گمراہ کی طرف لے جاتی ہے اسی طرح یہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں تقدیر کوئی نہیں اسی طرح یہ تعدد خالقین کا قول کرتے ہیں بھئی کہ ہر انسان کیا ہے اپنے اقال کا خود خالق ہے اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لئے ثواب وعقاب واجب ہے ثواب دینا اور سزا دینا واجب ہے ہم کہتے ہیں واجب نہیں ہے اللہ جنت بھی دیں گے تو اپنی رحمت سے دیں گے اللہ پر واجب نہیں ہے بھئی اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جس جو جس چیز میں خسن ہوگا اس کا حکم دینا اللہ کے لئے واجب ہے جس میں قباحت ہے اس روکنا اللہ پر واجب ہے بھئی ہم کہتے ہیں نہیں اللہ پر واجب نہیں ہے بھئی تو یہ معتدلہ گمرافر کا گزرا ہے اور اشاعرہ یاد رکھئے علم کلام میں اشاعرہ سے مراد مقلدین جو امام ابو الحسن اشاعری کے مقلد ہیں بھئی اشاعرہ سے کون مراد ہیں جو امام ابو الحسن اشاعری کے مقلد ہیں مقلد ہیں علم کلام یاد رکھیں علم کلام آپ آگے جا پڑیں گے انشاءاللہ اس میں وہی عقیدے کی بحث کی جاتی ہے عقیدے کی تو اس عقیدے کے اندر جو امام مشہور ہیں سب سے زیادہ وہ امام ابو حسن اشاعری ہیں یہ پہلے معتذیلی تھے بھئی یہ بھی معتذلہ میں تھے بھئی بلکہ ان کے بڑے بڑوں رئیسوں میں سے تھے بھئی بڑی کتابیں بھی لکھیں ان کے لئے بھئی ان کے حق میں پھر اللہ تعالیٰ نے دل کی قایہ پلٹ دی اور ہوتے ہوتے اہل سنت والجماعت میں داخل ہوئے اور پھر ہوتے ہوتے امام دنیا بن گئے بھئی امام دنیا بن گئے تو ان کا تعلق اشعر قبیلے سے تھا اس جی ان کو اشعری کہتے ہیں اور جو ان کے مقلدین ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اشعرہ کہتے ہیں تو شواف مقلد ہیں امام ابو الحسن اشعری کے جبکہ احنا مقلد ہیں امام ماتوریدی کے امام ابو منصور ماتوریدی بھئی یہ ان کے بعد کے زمانے کے ہیں بھئی اور ماتورید سمرقند بخارہ کے پاس ایک بستی کا نام تھا اس کی نسبت سے مشکور ہیں امام ماتوریدی بھئی ماتورید ایک بستی تھی بھئی سمرقند بخارہ کے پاس تو احنا مقلد ہیں امام ماتوریدی کے اور شواف مقلد ہیں امام ابو حسن اشعری رحمہ اللہ تعالی رحمہ تنواز کے دیکھن امام ابو حسن اشعری رحمہ اللہ شہرت زیادہ ملی بھئی شہرت زیادہ ملی بھئی تو کبھی کبھار اشعری بول کر تمام اہل حق بھی مراد لے لیے جاتے ہیں تمام اہل حق شوافے ہوں یا احناف ہوں وغیرہ وہ نے آیا امام ابو حسن اشعری یہ یمن کے رہنے والے تھے بھئی بات سمجھ نے آئی بھئی اب ذرا آگے لکھئے بھئی اشعری کہتے ہیں کہ کسی بھی فیل میں اشعری کہتے ہیں کہ کسی بھی فیل میں کہ کسی بھی فیل میں حسن حسن عمر شرعی کی وجہ سے آتا ہے عمر شرعی کی وجہ سے آتا ہے اور شریعت کی نہی کی وجہ سے فیل میں خوبہ آتا ہے اور شریعت کی نہی کی وجہ سے فیل میں خوبہ آتا ہے اس حسن خوبہ میں آقل کا کوئی دخل نہیں اس حسن خوبہ میں آقل کا کوئی دخل نہیں شریعت کے آنے سے قبل تمام شریعت کے آنے سے قبل شریعت کے آنے سے قبل تمام نیک و بد افعال تمام نیک و بد افعال مثلا ایمان ایمان نماز روزہ نماز روزہ مثلا ایمان نماز روزہ کفر زنا چوری وغیرہ سب برابر تھے نہ تو ان میں خسن تھا اور نہ خوبہ نہ تو ان میں خسن تھا اور نہ خوبہ یعنی نہ تو یہ افعال نہ تو یہ افعال مستحق مد و زم تھے نہ تو یہ افعال مستحق مد و زم تھے اور نہ مستحق سواب و عقاب اور نہ مستحق سواب و عقاب پھر شارع نے باس کو مستحق مد و سواب بنا دیا پھر شارع نے باس کو مستحق مد و سواب بنا دیا اور اس کا عمر کیا اور اس کا عمر کیا اور باس افعال کو مستحق اور باس افعال کو مستحق زم و عقاب قرار دیا اور باس افعال کو مستحق زم و عقاب قرار دیا تو اس سے نہیں کی اور منع کیا تو اس سے نہیں کی اور منع کیا حاصل یہ کہ حاصل یہ کہ عند الاشاعرہ عند الاشاعرہ عمر آیا تو خیل حسن ہوا عمر آیا تو خیل حسن ہوا ایسا نہیں کہ خیل پہلے سے حسن تھا ایسا نہیں کہ وہ خیل پہلے سے حسن تھا اور پھر عمر آیا اور پھر عمر آیا اور پھر کیا ہوا عمر آیا بات سمجھ میں آئی بھئی اشاعرہ کیا کہتے ہیں حسن و خبہ جو ہے اس کا دار و مدار کس پر ہے شریعت پر ہے شریعت کہ آنے سے پہلے کسی چیز کی اندر حسن اور خبہ نہیں تھا وہ تیسرے معنی کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے یاد رکھنا حسن و خبہ حسن کا کیا معنی تھا کہ وہ قابلِ مدہ ہو اس پر وہ مستحقِ سواب ہو وہ فیل قابلِ تعریف ہو اس پر کیا کیا ملنا چاہیے سواب ملنا چاہیے تو یہ حسن ہے اور قبہ کا کیا معنی ہے کہ وہ فیل کیا ہو قابلِ زم ہے قابلِ مضمت ہے اور اس پر عقاب ہونا چاہیے قابلِ سزا ملنی چاہیے یہ تیسرے معنی کے اعتبار سے سمجھ میں آیا قابلِ مدہ اور زم ہوتا ہے دنیا کے اندر اور قابلِ ثواب و عقاب ہے آخرت کے اندر بھی تو وہ کہتے ہیں بئی لحاظ حسن اور قبہ اس کا دار و مدار شریعت پر ہے عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے کوئی فیل قابلِ مدہ ہے اور قابلِ ثواب ہے اس کا پتہ صرف کس سے چلے گا شریعت سے کوئی فیل قابلِ مضمت ہے دنیا میں اور آخرت میں قابلِ عقاب ہے اس کا پتہ صرف کس سے چلے گا شریعت سے یعنی عمر آیا تو فیل کے اندر کیا پیدا ہو گیا حسن پیدا ہوا اس سے پہلے نہ حسن تھا اور نہ قبہ یعنی نہ وہ قابلِ مدہ و زم تھا اور نہ قابلِ ثواب و عقاب جبکہ تو عمر سے پہلے کچھ نہیں تھا ہاں عمر آیا عمر آ گیا تو اس میں کیا آ گیا حسن آیا وہ حسن ہو گیا نہیں آئی تو اس میں کیا آیا قبہ آ گیا اور وہ کیا بن گیا قبی ہوا تو بات سمجھ میں آگئی بھئی سارا دارمہ دار شریعت پر ہے عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں بھئی تو عمر آنے سے پہلے وہ فیل حسن نہیں تھا اس میں کوئی حسن نہیں تھا عمر آیا تو کیا آ گیا اس میں حسن عمر اسی طرح نہ ہی کہ آنے سے پہلے فیل کے اندر کوئی قبہ نہیں تھا لیکن نہ ہی آئی تو اس میں کیا آ گیا قبہ آ گیا وہ فیل کیا ہوا قبی ہوا بات سب کو سمجھ میں آگے آگے لکھئے جبکہ ہمارے اور معتضلہ کے نزدیک جبکہ ہمارے اور معتضلہ کے نزدیک حسن و قبع اقلی ہیں حسن و قبع اقلی ہیں یعنی واقع اور نفس الامر کے اعتبار سے ہیں یعنی واقع اور نفس الامر کے اعتبار سے ہیں شریعت پر موقوف نہیں شریعت پر موقوف نہیں شریعت کے آنے سے قبل بھی شریعت کے آنے سے قبل بھی افعال میں حسن و قبع موجود تھا افعال میں حسن و قبع موجود تھا یعنی واقع میں باز افعال یعنی واقع میں باز افعال مستحق مدع و ثواب تھے مستحق مدع و ثواب تھے اور باز افعال اور باز افعال مستحق زم و عقاب تھے اور باز افعال مستحق زم و عقاب تھے چنانچہ جن افعال افعال میں حسن تھا شارع نے ان کے کرنے کا حکم دیا شارع نے ان کے کرنے کا حکم دیا اور جن میں قبع تھا اور جن میں قبع تھا ان سے منع فرمایا ان سے منع فرمایا تو شریعت نے پہلے سے موجود تو شریعت نے پہلے سے موجود حسن و قبع کی طرف رہنمائی تھی پہلے سے موجود حسن و قبع کی طرف رہنمائی تھی یعنی شریعت کے عمر سے یعنی شریعت کے عمر سے معمور بھی ہی کہ حسن کا پتا چلا معمور بھی ہی کہ حسن کا پتا چلا اور شریعت کی نحی سے اور شریعت کی نحی سے من ہی عنہو کے قبع ہونے کا علم ہوا من ہی عنہو کے قبع ہونے کا علم ہوا عمر کی وجہ سے معمور بھی ہی میں حسن نہیں آیا عمر کی وجہ سے معمور بھی ہی میں حسن نہیں آیا بلکہ پہلے سے موجود حسن کو بلکہ پہلے سے موجود حسن کو عمر نے ظاہر کر دیا کو عمر نے ظاہر کر دیا جیسے علم طب جیسے علم طب سے مختلف مختلف دواؤں کے مختلف دواؤں کے نفع اور نقصان کا پتا چل جاتا ہے مختلف دواؤں کے نفع اور نقصان کا پتا چل جاتا ہے تو علم طب ان دواؤں کے نفع اور نقصان کو ظاہر کرتا ہے تو علم طب ان دواؤں کے نفع اور نقصان کو ظاہر کرتا ہے ان میں نفع اور نقصان پیدا نہیں کرتا نفع اور نقصان تو دواؤں میں پہلے سے موجود تھا نفع اور نقصان تو دواؤں میں پہلے سے موجود تھا علم طب نے اسے صرف ظاہر کر دیا نفع اور نقصان تو دواؤں میں پہلے سے موجود تھا علم طب نے اسے صرف ظاہر کر دیا باقی عقل کبھی کبھار تو باقی عقل کبھی کبھار تو اس حسنہ قبھار کو خود ہی جان لیتی ہے باقی عقل اس حسنہ قبھار کو کبھی کبھار تو خود ہی جان لیتی ہے جیسے سچائی میں حسن جیسے سچائی میں حسن اور جھوٹ میں قبھر کا پتہ محض عقل سے ہی چل جاتا ہے کا پتہ محض عقل سے ہی چل جاتا ہے جبکہ کبھی ایسا ہوتا ہے جبکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کی رہنمائی کے بغیر کہ شریعت کی رہنمائی کے بغیر عقل عقل حسن و قبھار کا پتہ عقل حسن و قبھار کا پتہ نہیں چلا سکتی حسن و قبھار کا پتہ نہیں چلا سکتی جیسے کہ اکثر احکام شریعت ہیں جیسے کہ اکثر احکام شریعت ہیں جیسے نماز روزہ وغیرہ جیسے نماز روزہ وغیرہ الگ سطر لکھئے البتہ ہمارے اور محتضلہ کے مذہب میں یہ فرق ہے البتہ ہمارے اور محتضلہ کے مذہب میں یہ فرق ہے کہ ان کے نزدیک حسن و قبھار حسن و قبھار حکم شارع کو مستلزم ہیں حکم شارع کو مستلزم ہیں یعنی اللہ تعالی کے لیے اس چیز کا حکم دینا واجب ہے یعنی اللہ تعالی کے لیے اس چیز کا حکم دینا واجب ہے جس میں حسن ہے جس میں حسن ہے اور اس فیل سے روکنا واجب ہے اور اس فیل سے روکنا واجب ہے جس میں قبع ہے جس میں قبع ہے جبکہ ہمارے نزدیک یہ اللہ پر واجب نہیں جبکہ ہمارے نزدیک یہ اللہ پر واجب نہیں نیز یہ فرق ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک سارا دارومدار عقل پر ہے سارا دارومدار عقل پر ہے عقل جسے حسن قرار دے وہ حسن ہی ہے اور عقل جسے قبع قرار دے اور عقل جسے قبع قرار دے وہ قبع ہی ہے جبکہ ہمارے نزدیک اصل دارومدار شریعت پر ہے ہمارے نزدیک اصل دارومدار شریعت پر ہے شریعت نے حسن قرار دیا تو حسن ہے شریعت نے حسن قرار دیا تو حسن ہے شریعت نے قبی قرار دیا تو قبی ہے عقل کی بات قطعی نہیں عقل کی بات قطعی نہیں بس بھئی تقریر ختم ہوئی بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی ہمارے نزدیک کیا ہے ہمارے اور معتذلہ کے نزدیک حسن و قبع دونوں کیا ہیں عقلی ہیں یعنی واقع اور نفس العمر میں ہیں ایک چیز میں پہلے اشاعرہ نے تو کیا کہا تھا کہ شریعت کے عمر سے پہلے کسی چیز میں حسن نہیں تھا عمر آیا تو وہ فیل کیا بن گیا اس میں حسن آیا اور وہ حسن ہوا اس سے پہلے نہ اس میں حسن تھا اور نہ قبع بات سمجھ میں آئی جبکہ ہمارے اور معتذلہ کے نزدیک حسن اور قبع اس فیل میں پہلے سے تھا یا تو اس میں حسن تھا یا قبع تھا پہلے سے موجود تھا شریعت نے آ کر اور اس حسن اور قبع کا عقل سے بھی بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے جیسے سچائی کیا ہے اس میں حسن ہے عقل بتلا دیتی ہے اور قبع میں کیا ہے قبعات ہے یا عقل بتلا دیتی ہے لیکن بساقت عقل پتہ نہیں چلتا تو پھر اس صورت میں شریعت آ کر کیا کرتی ہے رہنمائی کر دیتی ہے اور بتلاتی ہے کہ اس فیل کے اندر حسن ہے شریعت کا عمر آتا ہے نا اور عمر اس بات پر دلالت کرتا ہے معلوم ہوئی اس عمر دلیل ہوتی ہے اس بات پر کہ معلوم ہوا اس فیل کے اندر کیا ہے حسن ہے اور شریعت کی طرف سے نہیں آجائے تو نہیں دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کی اندر قبع ہے تو عمر اور نہیں صرف دلیل ہیں عمر اور نہیں نے اس میں حسن اور قبع کو پیدا نہیں کیا انہوں نے صرف اس پر کیا کی ہے دلالت کی ہے رہنمائی کی ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئے تو شریعت یہ اسی طرح ہے جیسے علم طبع کے اندر بھئی دوائیوں کے نقع اور نقصان کا پتہ چلتا ہے یعنی کہ علم طبع نے ان کے اندر نقع اور نقصان رکھ دیا نقع اور نقصان ان میں پہلے سے تھا نقع اور نقصان تو ان میں پہلے سے تھا مثلاً ایک دوائی ہے ایک چیز ہے جس سے ایک مرض میں نقع ہوتا ہے ایک شخص طبع بلکل نہیں پڑتا نہ جانتا ہے وہ اتفاقاً بھی اس چیز کو کھا لے گا تو اس کو کیا ہوگا نقع ہوگا معلوم ہوا اس کے اندر پہلے سے کیا ہے نقع تو علم طبع صرف کیا کرتا ہے اس نقع کو یا نقصان کو آ کر کیا کر دیتا ہے ظاہر اسی طرح افعال میں بھی پہلے سے حسن اور خوبہ موجود ہے لصرف شریعت کا عمر آ کر کیا کر دیتا ہے حسن کو ظاہر کر دیتا ہے نہیں آ کر کس کو ظاہر کر دیتی ہے خوبہ تو بعض اوقات عقل کو خود ہی پتہ چل دیتا ہے حسن اور خوبہ کا اور اکثر اوقات پتہ نہیں چلتا تو اس میں پھر کون رہنمائی کر دیتی ہے شریعت شریعت کا عمر دلیل ہوتا ہے اس کے حسن کی اور شریعت کی نہیں دلیل ہوتی ہے اس کے خوبہ کی سمجھ میں آئی بات اور باقی فرق یہ ہے ان کے نزدیک یہ حسن اور خوبہ پہلے سے تھا اور جس چیز میں حسن ہے اللہ کے لئے اس کا حکم کرنا واجب ہے جس چیز میں خوبہ ہے اللہ کے لئے اسے روکنا واجب ہے ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کے لئے واجب نہیں ہے اللہ پر واجب نہیں ہے کوئی چیز اور اسی طرح دوسرہ پر رکھئے کیونکہ نزدیک سارا دارومدار عقل پر ہے عقل نے جس کو حسن کہہ دیا وہ حسن ہی ہے جسے قبی سمجھا وہ قبی ہی ہے شریعت پر کوئی دارومدار نہیں لیکن ہم کہتے ہیں سارا دارومدار شریعت پر ہے عقل کوئی بات کوئی قطعی نہیں ہے عقل ایک چیز کو بظاہر ہو سکتا ہے عقل کو ایک چیز حسن نظر آئے لیکن شریعت اگر بتلا دے یہ قبی ہے تو کیا ہوگی قبی ہی ہوگی تو سارا دارومدار کس پر ہے شریعت پر ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہ مشکل مقام تھا میں نے کہا آپ کو لکھوا دوں تاکہ آپ کے پر محفوظ رہے آپ دیکھئے کتاب پر مطن دیکھئے وَلَا بُدَّ لِلْمَامُورِ بِهِ مِن صِفَتِ الْخُسْنِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْآمِرَ حَكِيمٌ اور ضروری ہے مامور بِهِ میں صفتِ حُسن کا ہونا اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ حکم دینے والی ذات حکیم ہے حکمت والی ہے بھئی یاد رکھئے جب کوئی شخص کسی چیز کا حکم دے بھئی اگر وہ کوئی عقل والا شخص ہے اور عقل مند آدمی ہے تو آپ بھی کہیں گے کہ یہ چیز جس چیز کا حکم دے رہا ہے یقیناً اس میں بھلا ہے نفع ہے حسن ہے اس کے اندر اور اگر کوئی ظالم و جابر کسی چیز کا حکم دے تو پھر حکم وہاں پر بھی ہے امر بھی ہے مامور بھی ہو گیا جس کو حکم دیا مامور بھی ہی بھی آگئے جس چیز کا حکم دیا لیکن اس چیز میں حسن ضروری نہیں ہے بھئی کیونکہ مثلاً بادشاہ کسی کو حکم دیتا ہے فلان آدمی کو قتل کرو بھئی تو فلان آپ یہ حکم دے رہا ہے امر بھی آیا مامور جسے حکم دیا مامور بھی ہی جس چیز کا حکم دیا لیکن حکم دینے والی ذات کیا حکیم ہے دانہ اور عقل والی ہے عقل والی نہیں ہے تم معلوم ہوا اس کے امر میں حسن کا ہونا ضروری نہیں جیسے بادشاہ کسی کے قتل کا بلا وجہ حکم دیتا ہے تو اب یہاں پر امر ہے لیکن اس کے امر میں کوئی حسن نہیں ہے یہ ظلم کر رہا ہے کسی کے قتل کا حکم دے رہا ہے بلا وجہ لیکن اگر حکم دینے والی ذات حکمت والی ہے پھر یقیناً یقیناً کیا ہوگا اس نے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے معلوم ہوا وہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے بڑی ہی اعلی اعلی چیز ہے اچھی چیز ہے بھئی تو یہاں پر شریعت کی بات چل رہی ہے احکام شریعت کی اور اس میں حکم دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ جو جو ذات سب سے زیادہ حکمت والی ہے اس نے جس چیز کا حکم دیا یقیناً اس کے اندر ہر لحاظ سے اچھائی اور حسن ہی ہوگا خوبصورتی ہی ہوگی کسی بھی اعتباد سے اس میں کمی نہیں ہوگی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ ضروری ہے معمور بھی میں صفت حسن کا ہونا ضرورت ان الامر حکیم اس بات کی یقینی ہونے کی وجہ سے کہ حکم دینے والی ذات یعنی اللہ کی ذات کیا ہے حکیم ہے حکیم ہے تو معلوم شریعت میں جو بھی جس چیز کا بھی حکم دیا گیا وہ حکم دینے والی ذات اللہ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینے والے ہیں اللہ حکم دینے والے ہیں تو یقیناً جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس میں کیا ہوگا حسن ہوگا معلوم معمور بھی میں حسن ضرور ہوگا معمور بھی میں یہی بات کر رہے ہیں کہ معمور بھی میں ضروری ہے صفت حسن کا اس بات کی یقینی ہونے کی وجہ سے کہ حکم دینے والی ذات حکیم ہے یعنی لابدہ یکون المامور بھی حسن عند اللہ تعالی قبل الامری یعنی ضروری ہے کہ مامور بھی حسن ہے اللہ کے نزدیک حکم دینے سے پہلے بھی لیکن اس کو جانا کس کے ذریعے جائے گا یہ دیکھا ہمارے نزدیک پہلے سے چیزوں میں کیا تھا حسن تھا جب حسن تھا تو وہ چیز حسن ہوئی تو اللہ کے نزدیک حسن ہوئی جب بھی تو اللہ کیا کر رہے ہیں اس کا حکام دے رہے ہیں تو مامور بھی ہی میں اللہ کے نزدیک پہلے سے حسن تھا لیکن پھر پتہ کس کے ذریعے ضرورت ان الامر حکیم اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے بدیہی کا کیا معنی میں نے بتایا تھا بدیہی جس نے ذرا بھی غور و فکر نب کرنا پڑے فوراں ہی بات سمجھ میں آجائے اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ حکم دینے والی ذات حکیم ہے اور حکیم حکم نہیں کرتا برائی کا حکیم کبھی برائی اور بحیائی کا حکام نہیں کرتا جس چیز کا بھی حکم دی رہا ہے یقینا اس میں حسن ہی حسن ہے وَحَذَا عِنْدَنَا یہ ہمارے نزدیک ہے وَعِندَ مُعْتَزِلَةِ الْحَاکِمُ بِالْحُسْنِ وَالْقُوْحِ وَالْعَقْلُ وَلَا دَخْلَ فِيهِ لِلْشَرْعِ اور جبکہ معتذلہ کے نزدیک الحاکم بِالْحُسْن حسن کا فیصلہ حسن بِالْحُسْنِ وَالْقُوْحِ حسن اور قوبا کا فیصلہ کرنے والی وَالْعَقْلُ وہ عقل ہی ہے لَا دَخْلَ فِيهِ لِلْشَرْعِ اس میں شریعت کا دقل نہیں جیسا کہ قبیل قرار دیا وہ قبیل ہی ہے بھئی تو یہ ان کے نزدیک ہے تو کہتے ہیں وَعِنْدَ مُعْتَذِلَةِ الْحَاکِمُ بِالْحُسْنِ وَالْقُوْحِ مُعْتَذِلَةِ کے نزدیک فیصلہ کرنے والی حسن اور قوبا کا ہوا العقل وَاقْل ہی ہے لَا دَخْلَ فِيهِ لِلْشَرْعِ اس میں شریعت کا دقل نہیں ہے وَعِنْدَ الْأَشْعَرِي رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی الحاکِمُ بِهِمَا وَشَّرْعُ دَخْلَ فِيهِ لِلْعَقْل کہ ان دونوں کا فیصلہ کرنے والی وہ شریعت ہی ہے یعنی حسن اور قوبا کا فیصلہ کرنے والی شریعت ہی ہے لَا دَخْلَ فِيهِ لِلْعَقْلِ اس میں عقل کا کوئی دخل شریعت نے حکم دیا تو اس چیز میں حسن آ گیا شریعت نے منع کیا تو اس چیز میں قوبا آ گیا تو ان کے نزدیک دونوں حسن اور قوبا کا فیصلہ کرنے والی کون ہے شریعت ہے اس میں عقل کا دخل نہیں جبکہ ہمارے نزدیک اصل دارومدار شریعت پر ہے لیکن عقل بھی کیا کر دیتی ہے حسن اور قوبا کی طرح رہنمائی کر دیتی ہے لیکن اصل کامل رہنمائی اور جس پر دارومدار ہے وہ کس کی طرف سے ہے شریعت کی طرح عقل چاہے ایک چیز میں حسن بطلا بھی دے لیکن اگر شریعت کہہ دیں نہیں کرنا تو معلوم ہوا اس میں حسن نہیں ہے تو ہمارے نزدیک دارومدار شریعت پر ہے اچھا اب کہتے ہیں ماتین شروع ہو رہے ہیں حسن کی تقسیم کرنے لگے ہیں بھئی حسن کی تقسیم کرنے لگے ہیں الہ عین و الہ غیر ہی حسن جو اس چیز کے عین کی وجہ سے ہو گا یا الہ غیر یا اس معمور بھی کے غیر کی ہو تو وہ حسن جو معمور بھی کے عین کی وجہ سے ہو گا جی اس کی شروع ہو رہے ہیں و تقسیم کل من ہما الہ اقسام ہما اور ان دونوں کی ان کے اقسام کی طرف تقسیم میں شروع ہونے لگے ہیں بھئی مصنف بھئی فقال پہلے یہ بات سمجھ لیجی بھئی دیکھو بعض چیزیں جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا وہ ہیں معمور بھی جن کا عمر بھی وہ کیا ہیں معمور بھی اور جب عمر بھی تو معلوم ہوا اس میں خوسن ہے پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوسن اس فیل کی ذات ہی میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس فیل کی ذات میں خوسن ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس فیل کی ذات میں خوسن نہیں ہے ہاں ایک غیر ہے اس غیر کی وجہ سے اس میں بھی کیا آگیا خوسن آگیا سورة سمجھ میں آگئے تو کبھی خوسن اس کی ذات ہی میں ہوا کرتا ہے جیسے نماز بھئی نماز کی ذات نہیں خوسن ہے اس لیے کسی ساری نماز کس پر دلالت کرتی ہے اللہ کی تعظیم پر بھئی اور اللہ تعالی جو ہم سب کا رب ہے اور ہمیں ترہ ترہ کی نعمتیں دیکھنے والا ہے اس کی تعظیم کیا ہے اچھی چیز ہے بھئی کیا ہے نماز ساری اللہ کی تعظیم پر مشتمل ہے اور اللہ کی تعظیم کیا ہے حسن ہے بھئی اچھی ہے لہذا چونکہ ساری نماز اسی تعظیم پر مشتمل ہے تو نماز کیا ہوئی اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہوئی اس کی ذات ہی میں حسن ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حسن اس چیز کی ذات میں نہیں ہوتا کسی غیر کی وجہ سے حسن آ جاتا ہے جیسے وضو ہے وضو کو دیکھا جائے بزاہ تو یہ تو پانی کا ضیا کرنا ہے پانی ضیا کیا جا رہا ہے لیکن یہ وضو چونکہ وسیلہ ہے یہ کس تک پہنچائے گا ہمیں نماز وضو ہوگا تو نماز ہوگی تو اس وضو میں جو حسن آیا کس کی وجہ سے آیا نماز کی وجہ سے حسن آیا تو یہ حسن لغیر ہی ہے نماز حسن لذات ہی ہے یعنی اس کی ذات ہی کیا ہے حسن اور وضو حسن لغیر ہی ہے یعنی وہ حسن ہے لیکن کس کی وجہ سے غیر یعنی نماز کی وجہ سے بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی دیکھ آپ کتاب پر فقال مصنف فرماتے وہ ام این یقون لعین ہی کہ وہ حسن یا تو عین معمور بھی کی ذات کی وجہ سے ہوگا خود بتلا رہے ہیں ای لعین ہی حض امیر کس کو راجے ہے معمور بھی کو بھئی یا تو معمور بھی کی ذات اور عین کی وجہ سے ہوگا بی این یقون خسن فی ذات ما وزع لہ ذالک من غیر واسط بھئی طور کہ اس کا حسن جو ہے فی ذات ما اس چیز کی ذات ہی میں ہے جس کے لئے وہ معمور بھی وضع ہے من غیر واسط بغیر واسط کے اس چیز کی ذات میں کیا ہوگا حسن فی ذات ما اس چیز کی ذات میں کس چیز کی ذات وزع لہ ذالک جس کے لئے وہ معمور بھی کیا ہے وضع صلاح کا لفظ بھئی یہ کس کے لئے وضع ہے وہ مقصوص افعال ہیں مولانا کیا ہیں مقصوص افعال ہیں اور ان مقصوص افعال کی ذات میں کیا ہے حسن ہے بات سمجھ میں آئی بھئی تو اس معمور بھئی طور کہ حسن فی ذات ما وزع لہ ذالک اس چیز کی ذات ہی میں ہوگا جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے من غیر واسطت ان بغیر کسی واسط کے وہذا ثلاثت انواع على ما قالو اور یہ تین قسم پر ہے یعنی یہ حسن لعین وہ مامور بھی یا یوں کہے وہ حسن جو کس کی وجہ سے ہے مامور بھی کی ذات کی وجہ سے ہی ہے وہ کتنی قسم پر ہے تین قسم پر ہے تو کہتے ہیں وہذا ثلاثت انواع على ما قالو اور یہ تین قسم پر ہے بنا پر اس کے جو فرمایا آگے ماتن نے وہ ہوا اور وہ یہ کہ یہ حسن یا تو سقوط کو قبول کرے گا اللہ یقبل سقوط او یقبل کہ یہ سقوط کو قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا بھئی دیکھ مثال پہلے سمجھ دیجئے پھر بات واضح ہو جاتی ہے ایمان بھئی ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ایمان میں زبان سے اقرار بھی ضروری ہے اور دل سے تصدیق بھی ضروری ہے زبان سے بھی اللہ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ سلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے اور دل سے بھی یہی عقیدہ رکھا جائے بھئی یہ یعنی تصدیق قلبی بھی ساتھ ہو تو اقرار بھی ضروری اور تصدیق قلبی بھی ضروری تو یہ جو تصدیق ہے یہ تصدیق بھئی اس کی ذات میں خسن ہے اس کی ذات میں کیا ہے تو یہ حسن لعینی ہی ہے کیوں یہ کیونکہ اللہ تعالی ہمارا فروردگار ہے ہمیں نعمتیں دینے والا ہے ہمیں پیدا کرنے والا ہے تو اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے تو اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے تو یہ تصدیق اپنی ذات ہی کے اعتبار سے کیا ہے حسن ہے اس کے اندر خسن ہے کیا کرنا چاہیے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کی اور یہ تمام نعمتیں دیں تو دیکھو اقرار کی بات اب میں نہیں کر رہا صرف تصدیق کی بات کر رہا اقرار کس کے ذریعے ہے زبان کے ذریعے اور تصدیق کس کے ذریعے ہے تو یہ تصدیق جو قلب کے ذریعے ہے یہ اپنی ذات کی اعتبار سے کیا ہے حسن ہے اس میں حسن ہے اور یہ حسن سقوط کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا کبھی بھی اس سے حسن ختم نہیں ہو سکتا ہمیشہ اس میں کیا رہے گا حسن رہے گا کبھی اس سے حسن جدا نہیں ہو سکتا چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بھئی اگر کوئی شخص کفار کے نرغے میں چلا گیا اور کفار اس پر یہ زبردستی کرتے ہیں کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے تیرے ہاتھ پاؤں کار دیں گے تو کلمہ کفر زبان سے کہے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر تو شریعت نے گنجائش دی دی کہ کیا کر سکتے ہو تم زبان سے انکار کر سکتے ہو لیکن دل کے اندر کیا ہونا چاہیے اقرار ہونا چاہیے دل مطمئن ہونا چاہیے ایمان پر یعنی تصدیق دل کے اندر تصدیق ہونا پھر بھی ضروری ہے معلوم ہو یہ تصدیق کسی حالت میں ساکت نہیں ہوتی معلوم ہو اس کی اندر حسن ہے ایک تو اس کی ذات کی وجہ سے اور پھر یہ کبھی بھی سقوت کو قبول نہیں گردی یہ ہر حال میں حسن اس کی اندر رہتا ہے اور کبھی کبھا یہ سقوت کو قبول کر لیتی ہے یہ حسن جو ہوتا ہے عین معمور بھی کی کی ساقف ہو جاتا ہے مثلا جیسے حیض اور نفاظ کی حالت ہے اس کی اندر عورت سے نماز معاف ہیں عورت سے کیا ہیں نماز معاف ہیں تو معلوم وہ اس وقت اس سے کیا ہوا حسن کیا ہو چکا نماز سے حسن ساقف ہو چکا ہے چنانچہ اسی وجہ سے ان نماز کی نہ تو وہ ادا کرے گی نہ بعد خضا کرے گی ادا بھی نہیں اور خضا بھی نہیں تو دیکھا اس حالت کے اندر معلوم ہوا حسن چلا گیا اس میں حسن نہیں ہے سورة سمجھ میں آئے تو لہذا یہ حسن کتنی قسم پر ہوا دو یہ حسن لعین ہی دو قسم پر ہوا ایک وہ ہے جو سکوت کو کیا کر لیتا کبھی بھی قبول نہیں کرتا ایک وہ ہے جو کبھی کیا کر لیتا کسی حضر کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئی بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی یہ جب اس کی ذات نہیں حسن ہے تو حسن کیسے ساقت ہو سکتا ہے ایک چیز کی ذات حسن ہے تو حسن اسے کیسے ساقت ہو سکتا ہے تو جواب یہ مانا کہ حسن ساقت ہونے کا یہ معنی کہ شریعت پھر اس کا اعتبار نہیں کرتی کیا کرتی ہے شریعت اعتبار نہیں کرتی سمجھ میں اس عارض کی وجہ سے یہ جو عذر لاحق ہوا ہے تو شریعت اب حسن کا اعتبار نہیں کرتی شریعت کی نظر میں وہ حسن نہ رہا لہذا اس میں معلوم ہو کیا ہو گیا حسن کیا ہو گیا ساقت ہو چکا ہے بات سمجھ میں آگئے سب کو بھئی دیکھئے تو کہتے ہیں وہ حسن یا تو سقوط کو قبول نہیں کرے گا یا قبول کرے گا یعنی وہ حسن قبول نہیں کرتا معمور بہی سے سقوط کو بل یقون دائما حسن بلکہ وہ کیا ہوگا معمور بہی ہمیشہ حسن ہی رہے گا ومامور بہی علی المکلق اور ہمیشہ مکلق پر معمور بہی رہے گا حالانکہ جو سقوط کو قبول کر لیتا نماز جو ہے جیسے حید کی حالت میں نماز ساقق کوئی نہ اس کی عدا ہے اور نہ قضا ہے تو اب اس حید کی حالت میں یہ نماز اس عورت پر معمور بہی رہی یہ اس پر معمور بہی رہی ہی نہیں تو یہی بات کریں جو سقوط کو قبول نہیں کرتا وہ ہمیشہ حسن رہے گا ومامور بہی اور ہمیشہ کیا رہے گا معمور بہی رہے گا على المکلف مکلف پر واجبا رہے گا اور کبھی کبھار کیا کرے گا یہ حسن یہ سقوط کو قبول کر لیتا ہے کسی وقت اوقات میں سے کسی وقت کے اندر لعذر من العذار عذروں میں سے کسی عذر کی وجہ سے ویقون ملحقا بی حاضل قسمی یہ تیسی قسم بیان کرنے لگ پہلی دو قسمیں کیا دنی کہ وہ حسن کیا کرے گا سقوط کو قبول کرے گا یا سقوط کو قبول نہیں کرے گا یہ دو قسمیں اور تیسی قسم حسن کی کہ وہ ملحق ہوگا اس قسم کے ساتھ او یقون ملحقا بی حاضل قسمی بی یا وہ کیا ہوگا وہ حسن ملحق ہوگا اس قسم کے ساتھ یہ کونسے قسم تھی جو حسن لعینی ہی کیا تھی حسن لعینی ہی حسن لعینی ہی کے ساتھ ملحق ہوگا لیکن وہ مشابہ ہوگا لما اس چیز کے حسن ہوئی لی معنی کی غیر ہی ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہے جو حسن ہوئی ایسے معنی کی وجہ سے جو آسان لفظوں میں یوں کہ ہوئی یہ تھی قسم وہ ہے جو ملحق ہے حسن لعینی ہی کے ساتھ ملحق کس کے ساتھ ہے اور مشابہ حسن لغیر ہی کے ساتھ ہے تیسی قسم کیا ہے ملحق ہے حسن لعینی ہی کے ساتھ اور مشابہ ہے کس کے ساتھ حسن لغیر ہی کے ساتھ تو اس کے اندر دو جہتیں آگئیں مالانا کیا گئیں دو جہتیں آگئیں ایک جہت کے اعتبار سے یہ ملحق ہوا کس کے ساتھ حسن لعینی ہی کے ساتھ اور دوسری جہت دیکھی جائے تو یہ مشابہ ہے کس کے ساتھ حسن لغیر ہی کے ساتھ سورت سمجھ میں آگئے بھئی جیسے اس کی مثال ذکر کریں گے جیسے کہ زکاة ہے مالانا کیا ہے زکاة ہے زکاة اب جو زکاة ہے وہ ملحق ہے کس کے ساتھ حسن لے آئینی ہی کے ساتھ لیکن مشابہ ہے کس کے ساتھ حسن لے خیلی ہی کے ساتھ کیسے دیکھئے زکاة کو اگر بظاہر دیکھا جائے کہ اس کے اندر تو مال کا خرچ کرنا ہے اس کو ضائع کرنا ہے سمجھ جائے تو عقل کہتی ہے اس میں تو کوئی خسن نہیں چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں زکاة دیتے ہی نہیں عقل ان کو بتاتی یہ تو مال جا رہا ہے ہاتھ سے وہ دیتے ہی نہیں تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ مال کا ضائع کرنا ہے لیکن اس میں خسن آیا اس وجہ سے کہ اس مال کے ذریعے فقیر کی حاجت پوری ہوگی وہ فقیر جو اللہ کا محبوب ہے اس کی کیا حاجت پوری ہوگی تو یہ جو فقیر کی حاجت کا پورا کرنا ہے یہ تو کیا ہے یہ تو حسن ہے تو اس کی وجہ سے زکاة بھی کیا آگیا خسن آگیا خسن آگیا تو اس کو ہونا تو کیا چاہیے حسن لے غیر ہی لیکن ہم کیا کہتے ہیں یہ ملحق ہے کس کے ساتھ حسن لے حین وجہ یہ مالانا کہ اس کے اندر جو فقیر جو ہے اس کا فقر جو ہے اس کے اپنے اختیار سے نہیں ہیں بلکہ کس سے جیسے ہے اللہ نے اس کو کیا بنایا ہے فقیر بنایا ہے محتاج بنایا ہے تو فقیر کا فقر اور اس کے اختیار سے ہے یا غیر اختیاری ہے غیر اختیاری تو لہذا یہاں پر زکاة نے خسن آیا تو واسطے کے ذریعے لیکن وہ واسطہ چونکہ اختیار میں نہیں ہے تو وہ لا واسطے کی طرح ہوا کس کی طرح ہوا لا واسطے کی طرح ہوا یعنی لیکن بہرحال صورتن واسطہ تو ہے صورتن کیا ہے واسطہ تو معنی کے اعتبار سے تو واسطہ نہیں لیکن صورتن کیا ہے واسطہ موجود تو اصل ہے معنی تو معنی کے اعتبار سے ہم نے کہا چونکہ معنی ہے اصل اس لئے یہ ملحق لے ملحق با حسن لے عین ہی ہے اور آرہی ہے لیکن صورتن ہے تو تو ہم نے کیا کہا یہ مشابہ ہے کس کے ساتھ حسن لے غیر ہی کے ساتھ با سمجھ میں آگئے بھئی سب کو سمجھ میں آگئے با تو یہ اب دوبارہ دیکھئے او یقون ملحق بی حاض القسم یا وہ جو حسن جو ہے وہ ملحق ہوگا اس قسم کے ساتھ یعنی کس کے ساتھ حسن لے آئین ہی کے ساتھ لیکن مشابہ ہوتا ہے لما اس معمور بی کے ساتھ حسن لی معنی کی غیر جو حسن ہوا ہے ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے غیر میں تھا ای یقون المامور بی ای یقون المامور بی ملحق بالحسن لعین ہی یعنی وہ معمور بی کیا ہوگا ملحق بالحسن لعین ہی ہوگا لیکن مشابہ لحسن لغیر مگر وہ مشابہ ہے کس کے ساتھ حسن لغیر ہی کے ساتھ وہ جہتیں تو وہ کسی جہت والا ہے دو جہت والا ہے ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کیا ہے حسن لعین ہی ہے دوسری جہت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حسن لغیر ہی ہے وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مِنْ اَقْسَامِ الْحَسَانِ لِعَيْنِ ہی اعتباراً لِلَفْلِكَ مَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ فِي مَا بَعْدُ یہ وہی اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی جب یہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہے حسن لِعَيْنِ ہی اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کیا ہے حسن لِغَيْرِ ہی تو آپ نے کہا یہ ملحق ہے حسن لِعَيْنِ ہی کے ساتھ اور مشابه ہے کس کے ساتھ حسن لِغَيْرِ ہی کے ساتھ تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ ملحق ہے حسن لغیر ہی کے ساتھ اور مشابہ ہے کس کے ساتھ حسن لعین ہی کے ساتھ سمجھ میں آیا بھئی تو جواب دیتے ہیں کہ بھئی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے کیونکہ اصل اور معنی کے اعتبار سے وہ واسطہ بھی کس کی طرح ہے لا واسطہ اس کا ہم کوئی اعتبار نہیں کرتے تو اصل کے اعتبار سے گویا کہ واسطہ ہے یا نہیں لیکن صورت کے اعتبار سے تو بہرحال کیا موجود ہے واسطہ تو اصل صورت ہوتی ہے یا معنی اصل ہوتا ہے معنی اصل ہے سمجھ میں آیا تو اصل کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے اس کو ملحق کیا قرار دیا ملحق بھی حسن لغیر لعین ہی قرار دیا کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مِنْ اَقْسَامِ الْحَسَنِ لِعَيْنِهِ اور اس کو حسن لِعَيْنِهِ کے اقتبار میں بنایا اعتباراً لِلْاصلِ کس کا اعتبار کرتے ہوئے اصل کا لَكَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ فِي مَا بَعْدُ جیسے کہ ان قریب آپ اس پر واقف ہو جائیں گے بعد میں آگے خود ذکر کر دیں گے وَلَكِنَّ فِي تَقْسِيمِ مِنْ مُسَامَحَتًا لیکن اس تقسیم کے اندر مُسَامَحَت ہے کیا ہے؟ مُسَامَحَت ہے اس لیے کیونکہ تین قسمیں ذکر کی اور اقصی تو یہ ایک دوسرے کی قسیم ہوئی اور قسیمین میں کیا ہوتا ہے؟ تقابل ہوتا ہے تین قسمیں کون کون سے ذکر کی ایک تو یہ کہ وہ حسن کیا کرے گا؟ سقود کو قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا اور دوسرا کیا کہا؟ وہ حسن کیا ہے؟ ملحق ہوگا حسن لی ہائن ہی کے ساتھ اور مشابہ ہوگا ہائن ہی کے ساتھ تو یہ جو تیسری قسم ہے اس میں تو دونوں احتمال آگئے ہو سکتا ہے یہاں بھی حسن سقود کو قبول کرے گا یا قبول نہیں اگر قبول کرے گا تو پہلے قسم قبول نہیں کرتا تو پہلے قسم میں داخل اور اگر سقود کو قبول کر لیتا ہے تو دوسرے تو یہ ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اس میں مصامحہ حسن ہے تقسیم میں وَالْوَاجِبُ أَنْ يَقُولَ اور واجب یہ کہ یوں کہتے ہیں مصنف وَهُوَ اِمَّا أَنْ يَقُونَ لِعَيْنِهِ بِذَّاتِ او بِلْوَاسِتَةِ کہ وہ حسن جو ہے وہ یا تو کیا ہوگا وہ حسن لِعَيْنِهِ جو ہے وہ حسن لِعَيْنِهِ بِذَّاتِ ہوگا یا بِلْوَاسِتَةَ ہوگا حسن کی پہلے تقسیم کیسے کرتے انہوں نے شروع میں تقسیم کر دی تین قسمیں بنا دی بلکہ کیا کرتے پہلے کہ یہ حسن لِعَيْنِهِ جو آپ نے بسلا ہے نا پہلے حسن دو قسم پر ہے ایک حسن لِعَيْنِهِ اور ایک حسن لِعَيْنِ پھر یہ حسن لِعَيْنِهِ دو قسم پر ہے یا تو یہ سکوت کو قبول کرے گا یا سکوت کو قبول نہیں کرے گا یا ملحق ہوگا تیسری قسم بیان کر دی تو کہتے ہیں پہلے انہوں نے حسن کی حسن لِعَيْنِهِ کی براہراغ تین قسمیں بنائیں حالانکہ پہلے کیا کرنا چاہیئے تھا دو قسمیں بناتے پھر ان میں سے ایک قسم کی آگے دو قسمیں مزید ذکر کرتے تو پتہ چل جاتا کہ ایک گوسرے کی قسم نہیں ہے لہذا ان میں تقابل کا ہونا بھی ضروری نہیں کس طرح تقسیم کرتے کہ یہ جو حسن لِعَيْنِ ہی تھا یا تو یہ بزاد ہوگا یا یہ بلواسطہ ہوگا یہ حسن لِعَيْنِ ہی کس وجہ سے ہوگا بزاد یعنی ذات کے اعتبار تھی ہوگا بغیر کسی واسطے کو ہوگا یا یہ حسن کس کی وجہ سے ہوگا واسطے کے ساتھ جیسے کس میں آیا تھا زکاة کے اندر بھئی پھر جس کے اندر حسن بھی ذات ہے پھر اس کی دو قسمیں ہیں اس کی کیا ہیں دو قسمیں ہیں ایک وہ جو سقوط کو قبول کرتا ہے ایک وہ جو سقوط کو قبول نہیں کرتا تو تقسیم سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں واجب تھا ماتن پر کہ یوں کہتے وَهُوَ اِمَّا اَنْ يَقُونَ لِعَيْنِهِ بِذَّاتِ اَوْ بِالْوَاسِطَتِ وَحَسَنْ لِعَيْنِهِ یا تو وہ بِذَّاتِ ہوگا یعنی بغیر واسطے کے ہوگا اَوْ بِالْوَاسِطَتِ یا کس کے ذریعے ہوگا بِالْوَاسِطَةِ کے ذریعے ہوگا والاول پہلا یعنی وہ جو بِذَّات ہے اِمَّا اَنْ لَا يَقْبَلَ سُقُوتَ اَوْ يَقْبَلَهُ یا پھر وہ یا تو سقوط کو قبول کرے گا یا سقوط کو قبول نہیں کرے گا وَقَدْ وَقَعَتْ تَسَامُحُمِنْهُ فِي هَادَ تَقْسِيمِ كَثِيرًا اور تصیح تصامح واقع ہوا ہے ماتن سے مصنف سے تصامح واقع ہوا ہے اس تقسیم کے اندر بہت زیادہ بئی آگے بھی بتائیں گی یہاں بھی تصامح ہے یہاں بھی تصامح ہے قَدْ تَصْدِيقِ وَسْفَلَاتِ وَسْزَكَاطِ جیسے کہ تصدیق ہے صلاح ہے اور زکاة ہے یہ اب تین مثالیں ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں نشرونالا ترتیبی لقفی یہ نشر ہے لقف کی ترتیب پر میں نے بتایا تھا لقف و نشر کس کو کہتے ہیں کہ دو تین یا چار چیزوں کو پہلے ذکر کر دیا پھر ہر ایک سے متعلقہ آگے کوئی بات ذکر کر دی تو پہلے جو تین چار چیزوں کو ذکر کیا یہ کہلاتا ہے لقف اور پھر آگے جو تین چار باتیں ہر ایک سے متعلقہ الگ الگ ذکر کی وہ کیا کہلاتی ہیں نشر ان باتوں میں یاد رکھیں یہ تعین نہیں ہوتی کہ اس کا تعلق کس سے ہے اس کا تعلق کس سے اس کا تعلق کس سے آقل خود بخود بطلا لیتی ہے کہ پہلی کا فلان سے تعلق دوسری کا فلان سے تیسری کا فلان سے پھر اب لقف و نشر میں ایک ہی جیسی ترتیب ہو لقف میں جو پہلے نمبر پر تھا نشر میں بھی وہ اس سے متعلقہ بات پہلے نمبر پر ہے لقف میں جو دوسرے نمبر پر تھا نشر میں بھی اس سے متعلقہ بات دوسرے نمبر پر ہے ترطیب سے ہوں تو یہ کہلاتا ہے لف و نشر مرتب اور اگر نشر میں لف والی ترطیب نہ ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے لف و نشر غیر مرتب تو کہ آرہ بطلہ رہے ہیں نشرن على ترطیبی لفی کہ یہ کیا ہے نشر ہے کس ترطیب پر لفی کی ترطیب پر ہے فالاول مثال لما لا يقبل السقوطا بس پہلے یعنی تصدیق وہ مثال ہے اس حسن لعینی کی جو یا اس حسن کی جو سقوط کو قبول نہیں کرتا فإن تصدیق لازمون على المرئی اس لئے کہ تصدیق مرد کسی شخص پر لازم ہے وَلَا يَسْقُدُعَنْهُمَا دَامَ عَاقِلًا بَالِغًا اور یہ اس سے ساقیت نہیں ہوتی جب تک وہ عاقل اور بالغ ہے جب تک عاقل اور بالغ ہاں آقلی چلی جائے پھر تو الگ بات ہے وَلِحَادَ لَا يَذُولُ حَالَ الْإِقْرَاهِ اسی وجہ سے یہ تصدیق ظاہر نہیں ہوتی اقراح کی حالت میں بھی فَإِن اُقْرِحَا عَلَى اِجْرَائِ قَلِمَةِ الْكُفْرِ پس اگر کسی کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر کے جاری کرنے پر کہ کلمہ کفر کیا کرو زبان سے کہو اور مجبور کرنا بھی کس قسم کا ہو کامل درجے کا ہو اقراح بھی کامل ہونا تھی یعنی قتل کی دھمکی دی جاری ہے یا عُضْفِ قَاچْنے کی دھمکی دی جاری ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں یَجُوزُ لَهُ التَّلَقُزُ بِاللِّسَانِ جائز ہے اس کی ذریعے اس کلمہ کفر پر تلاقض کرنا زبان کی ذریعے بشرت ہی اَنْ يَبْقَدْ تَصْبِقُ عَلَى خَالِهِ بَعِن شرط کہ وہ تصدیق اپنے حال پر باقی رہے یعنی دل میں کیا ہونی چاہیے تصدیق ہونی چاہیے زبان سے کہہ سکتا ہے اقرار جو ہے وہ معلوم ہے سقوط کو قبول کر لیتا ہے اقرار کی وجہ سے اقرار زبان سے اقرار کیا ہوا ساخت ہوا اور تصدیق سقوط کو کبھی بھی قبول نہیں کر دی وَحُسْنُ تَصْبِقِ ثَابِتٌ لِعَائِنِهِ اور تصدیق کا حُسن جو ہے اس کی عین کی وجہ سے معمول بھی ہی کہ عین ہی کی وجہ سے ثابت ہے اس کی ذات کی وجہ سے ثابت ہے لِأَنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمِ اس لیے کہ عقل یہ فیصلہ کرتی ہے بِأَنَّ شُكْرَ الْمُنْعِمِ الْخَالِقِ وَادِبٌ کہ وہ ذات جو نعمتیں دینے والی ہے وہ ذات جو پیدا کرنے والی ہے اس کا شکر کیا ہے واجب ہے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے وقت ثانی دوسری جو اب آپ مثال آئی تھی فلاق کہتے ہیں مثال لما يقبل السقوط یہ مثال ہے اس کی جو کس کو قبول کر لیتا ہے سقوط کو فَإِنَا الصَّلَا تَسْقُطُ فِي حَالِ الْحَيْزِ وَالْنِفَاسِ اس لیے کہ نماز جو ہے وہ ساقق ہو جاتی ہے حیض و نفاس کی حالت میں سمجھے ہیں ساقق ہو جاتی ہے یعنی نہ ادا ہے اس میں اور نہ غضا کل اقرار بن اقرار جیسے کہ اقرار کس کی وجہ سے ساقق ہو گیا تھا اقرار اقرار کس کی وجہ سے اقرار کی وجہ سے وَحُسْنُ الصَّلَا تِفِي نَفْسِهَا اور نماز کا حسن بھی کیا ہے اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے لِأَنَّهَا مِنْ تَوَّلِهَا الَا آخِرِهَا تَعْزِمٌ لِلْرَبِّ اس لیے کہ یہ نماز اپنے اول سے لے کر اپنے آخر تک یہ اللہ تعالی کی تعظیم ہے بِالْأَقْوَالِ اقْوال کے ذریعے بھئی زبان سے حمد و سنہ کرتے ہیں وَالْأَفْعَالِ اور افعال کے ذریعے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے وَسْسَنَا اِنْ عَلَيْهِ اور اللہ پر سنہ کی وجہ سے اس میں اللہ کے ہم کیا کرتے ہیں مدہ و تعریف کرتے ہیں وَقُشُعِنْ لَهُ اور اللہ کے لئے عاجزی کرنے کی وجہ سے وَقِيَامِنْ بَيْنِ يَدَئِهِ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے وَجَلْفَتِهِ بِحُضُورِهِ اور اللہ کے حضور میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ ساری نماز کیا ہے اللہ کی تازین ہے وَإِنْ قَانَتِ الْكَمِيَّاتُ وَتَعْدَادُ الرَّقَادِ وَالْأَوْقَادُ وَالشَّرَائِطُ لَا يَسْتَقِلُ بِمَعْرِفَتِهِ الْعَقْلُ اگرچہ جو نمازوں کی کمیات کہتے ہیں مقدار کو بھئی اگرچہ مقدار کہ نمازیں کتنی ہونی چاہیے عقل نہیں بتلا سکتی ہاں شریعت نے بتلایا کتنی ہونی چاہیے دن میں پانچ ہونی چاہیے اور تعداد اور رقعات رقعات کی کتنی تعداد ہونی چاہیے فجر میں دو زہر میں چار اثر میں چار مغرب میں تین عشاء میں چار یہ بھی عقل تھی اس کا پتہ نیچلتا شریعت بتلانے والی ہے اوقات کون کون سے ہونی چاہیے ایک فجر کا ایک زہر کا ایک اثر ایک مغربی عشاء اس کا بھی عقل کے ذریعے پتہ نہیں چلتا شریعت بتلاتی ہے شرائط کیا ہونی چاہیے بھئی نماز کی قبلہ رخ ہونا چاہیے وضوح ہونا چاہیے کپڑے پاک ہونے چاہیے جگہ جس پر پڑ رہا ہے وہ پاک ہونے چاہیے وغیرہ ان شرائط کا پتہ بھی عقل کے ذریعے نہیں چلتا تو کہتے ہیں عقل یہ تو بدلا دیتی ہے کہ یہ نماز اللہ کی تعظیم ہے تو یہ حسن ہے لیکن آگے نمازوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے پھر ہر نماز میں رکعتوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے ان کے اوقات کیا کیا ہونے چاہیے اور ان کی شرائط کیا ہونی چاہیے اگرچہ ان چیزوں کا عقل سے پتہ نہیں چلتا لیکن اس سے کوئی حرج نہیں اس میں کوئی حرج ہاں اتنا تو عقل نے بتا دیا کہ نماز کیا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہے کیونکہ اس میں پروردگار کی عظمت ہو رہی ہے تعظیم ہو رہی ہے یہ معنی ہے اگر چیز مقداریں ان نمازوں کی پانچوں و تعداد اور اوقات جو ہیں و شرائط اور اس کی شرائط جو ہیں لا يستقل بمعرفت اگر اچھے عقل مستقل نہیں ہے ان کے جاننے میں وہ محتاجاً علی الشریعتی اور محتاج ہے کس کی شریعت شریعت یہ سب چیزیں بتاتی ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اتنا تو عقل بتا دیتی ہے کہ اس نماز یہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس میں حسن ہے و قد نبحتو انا لی اثراریہا فی المسنوی ی المانوی اور تحقیق میں نے اس پر متنبہ کیا ہے و قد نبحتو انا یہ تاقید ہے انا بھئی اور تحقیق میں نے متنبہ کیا ہے لی اثراریہا اس کے اثرار پر میں نے ان کے اثرار پر کہ ان کی تعداد یہ نمازوں کی مقداریں ان کی تعداد ان کے اوقات شرائط وغیرہ یہ یہ کیوں رکھے ہیں ان کے اثرار پر میں نے متنبہ کیا ہے فی المسنوی ی المانوی اپنی کتاب مسنوی مانوی کے اندر وہاں میں نے یہ چیزیں ذکر کی ہیں یہ شارح ملاجیون رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اور تیسری یعنی زکاة جو ہے وہ مثال ہے اس معمور بھی جو ملحق لعین ہی ہے اور مشابہ لغیر ہی ہے فَإِنَّا زَكَاةَ فِي الظَّاہِرِ اِزَاعَةُ الْمَالِ اسے کیونکہ زکاة جو ہے وہ ظاہر کے اعتبار سے تو مال کا ضائع کرنا ہے وَإِنَّمَا حَسُنَتْ لِتَفِحَاجَةِ الْفَقِيرِ الَّذِي هُوَ مَحْبُوبُ اللَّهِ اور اس یہ حسن ہوئی ہے زکاة بوجہ فقیر کی حاجت کے دور کرنے کے الَّذِي هُوَ مَحْبُوبُ اللَّهِ وہ فقیر وہ غریب وہ مسکین جو اللہ تعالی کا محبوب ہے وَحَاجَتُهُ لَيْسَدْ بِاخْتِعَارِهِ اور اس کی حاجت یہ جو ضرورت ہے ضرورت ماند ہونا اس کا ہے تو اس کی جو حاجت ہے اس کے اپنے اختیار سے نہیں ہے بلکہ محض خلق اللہ تعالی کا بلکہ محض اللہ ہی کے اس طرح پیدا کر دینے کی وجہ سے ہے وَقَدَسْوَمُ فِي نَفْسِهِ تَجْوِعُنْ وَإِطَلَاقٌ لِّنَّفْسِ اسی طرح روزہ جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے تجویعن یہ تو کیا ہے بھوکا رکھنا ہے وَإِطَلَاقٌ نَفْسِ اور اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے روزہ تو کیا ہے انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے بھئی کھلہ کچھ کھا رہے نہ پی رہے تو ظاہر کے اعتبار سے کیا ہے نفس یہ بھوکا رکھنا ہے اور اپنے آپ کو طلب کرنا ہے وَإِنَّمَا حَسُنَ لِقَهْرِ النَّفْسِ الْأَمَارَةِ الَّتِي هِيَعَدُوُ اللَّهِ تعالی اور یہ روزہ حسن ہوا ہے نفس امارہ کو مغلوب کرنے کی وجہ سے نفس امارہ کو مغلوب کرنے کی وجہ سے بھئی روزے کے ذریعے نفس امارہ مغلوب ہوگا یاد رکھیں اس نفس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے امارہ حکم دینے والا یہ نفس کیا کرتا ہے انسان کو برائی کا حکم دینے والا ہے جب بھی کوئی برائی نظر آئے تو نفس اس کو بڑا حسین کر کے دکھاتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے اس طرح اور اس شوق پیدا کرتا ہے اور جبکہ نیکی کی طرف جب انسان رخ کرنا چاہتا ہے تو نفس کہتا ہے کیوں یہ اتنا مشکل کام کر رہے ہو کیا ضرورت ہے اس کے کرنے کی وغیرہ اور انسان کو تو نیکی سے روکتا ہے اور برائی کی طرف لے کر جاتا ہے تو یہ جو نفس امارہ ہے یہ روزے کی وجہ سے مغلوب ہوگا روزے رکھے گا انسان تو یہ کیا ہو جائے گا یہ جتنا اس کے راستے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے رہو گے یہ اتنا ہی قوی سے قوی تر ہوتا چلا جائے گا اور پھر انسان اس کے ہاتھ بے بس ہوتا چلا جائے گا پھر اس کے لئے اپنے آپ کو برائی سے روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا یہ قوی سے قوی تر ہوتا چلا گیا چنانچہ اس کے لئے شریعت نے پھر روزے رکھنے کا حکم دیا انسان جب روزے رکھے گا تو یہ نفس امارہ کیا ہوگا مغلوب ہوگا بھئی مغلوب ہوگا اس کی خواہش نہیں پوری ہو رہی بھئی شریعت نے کھانے سے بھی روک دیا پینے سے بھی روک دیا تک شریعت نے حکم دیا اس طرح کرتے رہو تاکہ یہ نفس امارہ کیا ہو جائے مغلوب ہو جائے بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئی وَإِنَّمَا حَسُنَ لِقَهْرِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ الَّتِي هِيَ عَدُوُ اللَّهِ تَعَالَى اور یہ روزہ حسن ہوا ہے نفس امارہ کو مغلوب کرنے کی وجہ سے وہ نفس امارہ اللَّتِي هِيَ عَدُوُ اللَّهِ تَعَالَى جو اللہ کا دشمن ہے برائی کی طرف لے کے جانے والا ہے اس لئے عدو اللہ کہا وہ نفس امارہ جو اللہ کا دشمن ہے وَهَادِهِ الْعَدَاوَةُ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى لَا اَخْتِعَارَ لِنَّفْسِ فِيهَا اور یہ جو عداوت ہے اس نفس کے اندر یہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہے اس میں نفس کا کوئی اختیار نہیں تو دیکھو روزے میں بھی حسن آیا لیکن کس کے وجہ سے اس کے لئے نفس امارہ کیا ہوگا مغلوب ہوگا وَقَدَ الْحَجُ فِي نَفْسِهِ السَّعِيُمْ وَقَطْعُ مُصَافَتٍ وَرُؤِيَةُ اَمْكِنَتٍ مُتَعَدْدِدَ اور اسی طرح حج جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے وہ تو سعی ہے کوشش کرنے کا نام ہے دوڑنے کا نام ہے وَقَطْعُ مَصَافَتٍ اور مصافت کا اختیہ کرنا ہے سفر کرنا ہے راستہ تیہ کرنا ہے وَرُؤِيَةُ اَمْكِنَتٍ مُتَعَدْدِدَ رویت دیکھنا امکینہ جمع ہے مکان کی اور بہت سی جگہوں کا دیکھنا ہے حج کے اندر بھی انسان کہا جاتا ہے بیت اللہ کے زیارت کرتا ہے عرفات جاتا ہے مینہ جاتا ہے مُزَلِفہ جاتا ہے تو بہت سی جگہوں کا دیدار کرنا ہے ان کی رویت کرنی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدَ الْحَجُ اسی طرح حج جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے وہ تو دوڑنا ہے کوشش کرنا ہے اور مسافت کا تیہ کرنا ہے اور متعدد جگہوں کو دیکھنا ہے تو اس اعتبار سے تو اس میں کوئی حسن نہیں وَإِنَّمَا حَسُنَ لِشَارَفٍ فِي الْمَكَانِ الَّذِي شَرَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْأَمْكِنَتِ اور یہ جو حسن ہوا ہے کس وجہ سے حسن ہوا ذات میں تو حسن نہیں لیکن حسن کس کی وجہ سے آیا لِشَارَفٍ فِي الْمَكَانِ الَّذِي اس شرف کی وجہ سے جو اس مکان کے اندر ہے جس کو اللہ نے شرف بخشا ہے عَلَى سَائِرِ الْأَمْكِنَتِ تمام جگہوں پر وہ حرم جس کو اللہ نے کیا کیا ہے شرف بخشا ہے اور فضیلت بخشی ہے تمام جگہوں پر تو اس جگہ کی فضیلت کی وجہ سے حج میں بھی کیا آگیا حسن آگیا تو اس جگہ کی فضیلت تو یہ حسن ہوا ہے اس فضیلت کے جو اس مکان کے اندر ہے جسے اللہ نے فضیلت دی ہے تمام جگہوں پر وَتِلْكَ شَرَافَةُ لَيْسَدْ بِ اختیارِ الْأَمْكِنَتِ اور یہ جو فضیلت ہے یہ ان جگہوں کے اپنے اختیار سے نہیں ہے بل بھی خلق اللہ تعالیٰ کا ذالکہ بلکہ اللہ کے اسی طرح پیدا کرنے کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اسی طرح پیدا کیا ہے فَصَارَكَ أَنَّا یہ خلاصہ کلام نکار رہے ہیں کتنی صورتیں بتا دیں بھئی کہ دیکھو جیسے زکاة ہے اس میں بھی حسن کس کی وجہ سے آیا کہ فقیر کے حاجت پوری کرنے کی وجہ سے روزے میں بھی حسن کس وجہ سے آیا نفس امارہ کو مغلوب کر دینے کی وجہ سے حاج میں بھی حسن کس کی وجہ سے آیا کہ اس میں اس مکان اور جگہوں کی فضیلت کی وجہ سے کیا ہے حاج میں بھی حسن آگیا فَصَارَكَ أَنَّا هَذِهِ الْوَصَائِتَ لَمْ تَكُنْ حَائِلَةً فِي مَا بَيْنَا تو گویا کہ تو یہ اسی طرح ہو گیا گویا کہ یہ جو واسطیں ہیں لَمْ تَكُنْ حَائِلَةً یہ واسطیں گویا کہ خائل ہی نہیں ہے فِي مَا بَيْنَا بِيْجْ مِنَا اگرچہ یہاں روزے میں بھی حسن واسطے سے آ رہا ہے حاج میں بھی حسن واسطے سے آ رہا ہے اور زکاة میں بھی حسن واسطے کے ذریعے آ رہا ہے لیکن یہ واسطے بندے کے اختیار سے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ان کو اسی طرح پیدا کیا ہے تو گویا یہ واسطے بھی کس کی طرح ہو گئے لا واسطے کی طرح ہو گئے یہ معنی ہے سارا قانل ہاظی الوسائط لَمْ تَكُنْ حَائِلَةً تو گویا کہ یہ واسطے حائل بیچ میں حائل ہی نہیں ہیں فَقَانَتْ حَسَنَةً لِعَيْنِهَا تو یہ جو عبادات ہوئیں یہ جو افعال ہوئے قانت کی ضمیر کس کو راجے یہ جو پیچھے افعال ذکر ہوئے یہ جو عبادات ذکر ہوئیں زکاة حج اور روزہ یہ جو عبادات ہیں حَسَنَةً لِعَيْنِهَا یہ کیا ہوئیں حَسَنْ لِعَيْنِهِ ہوئیں حَسَنْ لِعَيْنِهِ ہوئیں کیونکہ اگرچہ حسن آ رہا ہے واسطے کے ذریعے لیکن وہ واسطہ بھی کس کی طرح ہے لا واسطے کی طرح ہے کیونکہ اپنے اختیار سے نہیں ہے بندے کے اختیار سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے ایسا پیدا کرنے کی وجہ سے ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی فَقَانَتْ حَسَنَةً لِعَيْنِهَا اس پر لکیر لگی ہوئی ہے یاد رکھئے یہ مطن نہیں ہے یہ غلط لکیر لگی ہے اَوْ لِغَيْرِهِ صرف یہ مطن ہے یہ چھوٹا سا اَوْ لِغَيْرِهِ یہ مطن کا دو لفظ آگئے باقی فَقَانَتْ حَسَنَةً لِعَيْنِهَا یہ شرعہ کا حصہ ہے سمجھ میں آیا ہے گویا کہ یہ واسطے ہیں انہی بیچ میں تو یہ فعل کیا ہوگئے یہ عبادات کیا ہوگئے حسن لِعَيْنِهَا چلیے بس مرانا هذا هو المران واللہ هو عالم بحقیقتِ الْقَلَامِ